اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 اٹلی میں ہوں آپ کی میزبان ریدہ سحیل لیے چلیں گے آپ کو آج کی نیوز ہیڈلائنز کی جانب سب سے پہلے رکھ کریں گے اٹلی کا جیتو ناظرین کشکیوں کے ذریعے لیبیا سمیت دیگر افریقی ممالک سے اٹلی پہنچنے والے تارکین کو سسکی کے گورنر نے 24 کھینٹے کا الٹی میٹم دے دیا جبکہ نئے تارکین کی اپنی حدود میں آمد پر بھی پابندی لگا دی تفصیلات کے مطابق اٹلی میں دائیں بازوں سے تعلق رکھنے والے سسکی کے گورنر نے اپنی حدود میں موجود تارکین وطن کے تمام ریسیکشن سینسر بند کرنے وہاں مقیم قیر ملکیوں کے اپنی حدود میں منتقلی کے لیے حکم نامے بھی جاری کر دیے ہیں اور اس پر عمل کے لیے پیر کی شب تک وقت مکر رکھ دیا ہے اٹلی کا جزیرہ لامبہ دوزہ بھی سسکی کی حدود میں آتا ہے جہاں سب سے زیادہ تارکین وطن پہنچ رہے ہیں تارکین موجود بتائی جاتے ہیں تاہم سسلی کے گورنر نیلو میومسی نے کہا ہے کہ کرونا کے خطرات کی وجہ سے اب اپنی حدود میں غیر قانونی تارکین کو اترنے کی اجازت نہیں دیں گے اور پہلے سے موضوع تارکین کو بھی وہاں سے جانا ہوگا اب رکھنیں گے سپین کا سپین کے صبح کاتالونیا میں سکول چھ ماہ کے وقتے کے بعد تعلیم سال کے آغاز کے لیے چودہ ستمبر کو کھولے جائیں گے لیکن ابھی تک ایک پر حتی فیصلہ نہیں کیا جا سکا اسی کیسے ہوگی صدر کیم ٹورا نے اعلان کیا ہے کہ بارہ سال سے زیادہ عمر کے تمام طلبہ کو سکولوں میں چہرے پر ماسٹ پہننا پڑے گا انہوں نے پندرہ ستمبر سے پندرہ نومبر تک سکولوں کے لیے بڑے پیمانے پر سکریننگ کے منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے جس میں لگ بھگ پانچ لاکھ ٹیسٹ کیے جائیں گے پرائمری سکول کی کلاسوں میں زیادہ سے زیادہ بیس طلبہ ہوں گے جبکہ سیکنڈری سکول میں بھی کلاس کے سائز بھی کم ہو جائیں گے منگل کو حکومتی کابینہ کا ایک غیر معمولی اجلاس ہوگا جس میں سکولوں میں طلبہ کی واپسی اور کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے پروٹول تیہ کیے جائیں گے اب رکھ کریں گے اٹلی کا اٹلی میں کرونا کیسز میں اضافہ کے بعد ملک میں نئے لاکڈران کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں تاہم حکومت میں اس حوالے سے اب اہم اعلان کر دیا ہے جس کے بعد ان اطلاعات پر گرد بیٹھ گئی ہے اطالی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نئے لاکڈران نہیں کیا جائے گا اور اس حوالے سے کوئی تجویر زیرہ اور نہیں ہے وزیر سہت رابرٹ سپرانجا نے اتوار کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کا موازنہ فروری اور مارچ کی صورتحال سے نہیں کیا جا سکتا اس لئے صورتحال بہت خراب تھی اور بابا کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی تاہم اب ہمارا صحت کا نظام بہت مضبوط ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ہسپتالوں میں زیادہ متاثرہ مریضوں کے لیے بستروں کو دگنا کر دیا ہے اسی طرح مریضوں کی تعداد نظافے کے باوجود کی اتحال کابو میں ہے اور مریضوں کی تعداد فرانس اور سپین سے بھی کم ہے اب رکھ کریں گے پاکستان کا وفاقی وزیر برائے سنت و پیداوار حماد ازہر نے کہا ہے کہ معروف ٹیکنالوجی کمپنی سامسنگ نے پاکستان میں پہنے موبائل فون اسیمبلنگ پلانٹ لگانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے سماجی رابطوں کی ویب سائیڈ ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں وفاقی وزیر حماد ازہر نے سامسنگ پاکستان کے ایم ڈی اور سی ایو سے ملاقات کی تفصیل شیئر کی اور لکھا ہے کہ سمارٹ فون کی پاکستان میں تیاری کے سلسلے میں ڈیوائس کی شناک، ریجسٹریشن اور بلاکنگ سسٹم اور موبائل پالیسی واضح کر لی گئی ہے وفاقی وزیر سنت و پیداوار کی جانب سے ٹویٹر پیغام میں مزید لکھا گیا ہے کہ سیمسنگ کے عالی حکام نے حکومتی پالیسی اور اقدامات کو سراحتے ہوئے پاکستان میں اپنا سمارٹ فون اسیمبلنگ پلانٹ کے قیام کے عمل کو فیز ترک کرنے کا اندیہ بھی دیا ہے اب روک کریں گے یو اے ای کا متحدہ عرب امارات کے حکام نے ملک میں فسے ہوئے غیر ملکی تارکینی وطن کے لیے جرمانوں کی معافی کے حوالے سے اہم اعلان کیا ہے جس سے ان کے اپنے وطن واپسی کی رکاوٹ دور ہو سکے گی ڈائریکٹر جنرل ریزیڈنسی اینڈ فارن افیر دبائی میلیجر ڈائریکٹر جنرل محمد علماری کا کہنا ہے کہ وہ تارکینی وطن جن میں جرمانے آئید ہونے ہیں اور ان کی ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں انہیں خود سے یہ تصور نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے انہوں نے کہا کہ ہم دبائی ائرپورٹ پر ہر کیس کو انسانی حمددی کے نکتہ نظر سے حل کر رہے ہیں اور ان تارکین کی ابائی ممالک میں واپسی میں سہولت دے رہے ہیں اب رو کریں گے اٹلی کا تحریک کشمیر اٹلی کے تحت اطالوی شہر بریشیا میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں اٹلی بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی فرائے پاکستان زندہ بار کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے گونجتی رہیں تفصیلات کے مطابق بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جمبو کشمیر میں غیر قانونی اقدامات اور ایک سال سے جاری کرٹیو کے خلاف اٹلی کے شہر بریشیا میں تحریک کشمیر اٹلی کے دہت احتجاجی مظاہرہ کیا گیا بریشیا میں تفانی بارش کے باوجود اٹلی بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کافلوں اور ریلیوں کی صورت میں مظاہری میں شرکت کے لئے پہنچے مظاہرین سے صدر ازار کشمیر سردار مسعود خان نے بھی ٹیلی فونک کتاب کیا اب روح کریں گے فرانس کا فرانس میں کرونا کی نئی لہر نے سب کو تشویش میں مفتلا کر دیا مائی کے بعد سے پہلی بار 24 کھینچوں کے دوران 4900 کے قریب کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ برطانیہ میں 1041 نئے کیسز سامنے آئے امریکہ میں 58 لاکھ سے زائد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں بھارت میں تعداد 31 لاکھ سے بڑھ گئی ہے واضح رہے چین سے شروع اور پھیلنے والی اس وبا سے دنیا بھر میں ہلاکتیں 8 لاکھ 12000 سے زائد ہو گئی ہیں دنیا میں کرونا سے متاثر 2 کروڑ 34 لاکھ سے زائد افراد میں سے 1 کروڑ 7 لاکھ سے زیادہ صحت یاب ہوئے اب تک کے لئے بس اتنا ہی مزید تفصیلات اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے نیوز 34 اٹلی اللہ حافظ